بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدی آج ہم ایک ایسی شخصیت سے گفتگو کریں گے جنہیں عمران خان اپنا ٹارگٹ نمبر ون قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میری بندوق کی نشست پہ آگے ہو حالانکہ نشست کوئی چیز نہیں ہوتی شست ہوتی ہے برحال جو بھی تھی ان کی بندوق کی شست پہ تھے اور آصف علی زرداری صاحب کا نام لیتے تھے عمران خان ہر تقریر میں جب وہ وزیراعظم تھے اب عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیراعظم ہے اور آج ہم گفتو کریں گے سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تینک یو ہاں بہت شکریہ آپ کا تینک یو یہ بتائیں گے یہ عمران خان آپ پہ اتنے میربان کیوں تھے آپ کو ٹارگٹ نمبر ون کیوں کہتے تھے میرا خیال ہے اس کے میں نے اس دن تقریر میں بھی کہا کہ زیادہ تر لوگ جو نکلے ہوئے ہیں اور جو ہماری نیرسری سے گئے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں تو بابا روان کو دوسروں کو میری کپیسٹی کی ان کو انڈسٹیننگ ہے کہ پولٹیکلی آئی کن موف میں جب پریزیڈنٹ تھا تب بھی میرے پاس پوری سٹینٹھ نہیں تھی اس کے باوجود میں نے دوستوں کو سب کو ملا کے ساتھ حکومت بنا لی تھی تو اس کی ان کی ایڈوائیس ہوگی کہ اس کا خیال کرنا یہ تر کو گرا دے گا یہ تر کو نکال دے گا تو وہ آپ کو یاد ہے دوزار انیس میں تین سال پہلے ایک انٹریو کیا تھا میں نے آپ کا جی ہاں جو بند کرا دیا گیا تھا ہاں تو اس انٹریو میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو آنئر تو نہیں ہوا لیکن میں نے سوچا کہ آج آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کی وہ پرانی باتیں یاد کرائی جائیں شاید جن کی وجہ سے وہ انٹریو روک دیا گیا تھا سنیں آپ نے ایک بات کی تھی آج آپ کو سنواتے ہیں میں نہیں سمجھنا ہوں یہ حکومت ہی چلے گی اچھا میری گروستاری تو کیا یہ حکومت ہی اتنا نہیں چلے گی تو حکومت نے تو بجٹ بھی پاس کروا لیا بجٹ تو ہوتے رہتے ہیں سنجھے حکومت کو ہم گرانا چاہتا ہے پارلمنٹ کو ہم توڑنا نہیں چاہتے ہو سکتا ہے کوئی اور سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہو جائے کوئی اور سیلیکٹڈ وزیر ہو جائے یہ خود نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اس کی کوئی مجھے تھوڑا سا لوجک سمجھا دیں آخر میں اس کے بعد یہ تو تباہی ہے جو بھی اس کی اکنامک ٹیم کہتی ہے یا کرتی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ غریب پہ عوام پہ اس کا کیا اثر تو یہ آپ نے تین سال پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو نکالیں گے تو اس وقت تو ٹرمپ امریکہ کا صدر تھا جو بائیڈن تو نہیں تھا تو اب تو امران خان کہتا ہے کہ مجھے امریکہ نے نکلوایا امریکہ اپنے دنیا کے ایشوز ہیں رشا ہے کووٹ کے ویسے ان کے پاس بھی ریسیشن ہے وہ اپنے ایشوز میں ہیں ان کو پاکستان یاد ہی نہیں ہے صرف ایک کانسپ پہ یاد آتا ہوگا کوئی افغان کا ایشو ہوتا ہو تو سیکیورٹی ایشو پہ اور دیر نوٹ انٹریسٹڈ ان ایدر می اور امران خان یہ اپنی جسے کہتے ہیں نا پولٹیکل لائن بیچ رہا ہے یہ لوگوں کو غلط بیانی سے ہمیشہ اس نے شروع سے جھوٹ بولا ہے ہر چیز پہ جھوٹ بولتا ہے اتنی اگزائیویوریشن کرتا ہے کہ اپنے دوزار انیس میں کیسے کہا دیا تھا کہ میں اس کو نکالوں گا تین سال لگ گیا آپ کو نکالنے میں ایک دو تین چیزیں ہوئی ایک تو یہ کہ میں چلا گیا سرکاری مہمان بن گیا آٹھ مہینے کے لیے تو وہ آٹھ مہینے سرکاری مہمان بننے کا وقفہ نکال دے بیچ پر سے پھر میاں صاحب چلے گئے پھر ہم نے پی ڈی ایم بنایا پھر پی ڈی ایم کے ایشیوز ہو گئے دوسرے پولٹیکل الائنسز میں تو کبھی رفٹس آ جاتی ہے کبھی سیلف انٹریس ہم لوگا ایوری بڈی ہیز پاکستان انٹریس پاکستان انٹریس پہ ہم کٹھے ہو جاتے ہیں ان سب کو میں نے پاکستان انٹریس پہ کٹھا کیا اگر آپ سوچو کہ مہنگل جیسا آدمی اس سے کوئی بات کر سکتا ہے کہ بھئی تو کسی ریزن کے ویسے ہمارے ساتھ آ جا وہ صرف اس ریزن پہ آیا کہ تین سال سے چار سال سے اس کو فالس ہود کی سٹیٹمنٹس فالس ہوپس سب یہ دیتے رہے اسی طرح ایم کم کو بھی فالس ہوپس دیتے رہے تو وہ سب اپنی ایشیوز کی وجہ سے اپوزیشن ساتھ مل کے اور ہمیں انہیں سپورٹ لیکن آپ نے تین سال پہلے ان الائز کے بارے میں اس انٹرویو میں جو عمران خان نے رکوا دیا تھا الائز کے بارے میں کوئی بات کیتی طرح سنیں وہ کیا تھی یا تو وہ استیفہ دیں یا پھر نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے تو اگر انہوں نے استیفہ دے دیا جتنے بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کوئی اس کے انہوں نے کو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا لکڑی آنی ہے اور وہ اس طرح سوچ ہو جائیں گے تو یہ اکیلا کیا کر لے گا اچھا جو ان کے ساتھ ہیں اس میں بہت سے آپ کے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کیا یہ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے یہ یقین ہے اور آپ میں جو دیکھا ہے لوگوں کو گراتے اٹھاتے بٹھاتے چلیں اللہ خیر کرے گو کپٹان گو مکیہ تیرا شو کپٹان مکیہ تیرا شو کپٹان دوہزار انیس میں کہہ رہے تھے آپ جیا تو اس کے الائز کو آپ اس وقت سے توڑنا شروع کر دیا تھا نہیں ان سے انٹر آکٹیڈ ڈائلاؤک تھا اچھا مینگل صاحب سے ان کے والد صاحب سے ہمارے تعلقات ہیں دوسرے جیسے بکٹی ہے اس کے پرانے ہمارے تعلقات ہیں منگسی صاحب ہیں اس کے پرانے تعلقات ہیں مجھ سے تو یہ ساری فیملیز ہیں جو ساست کرتی رہی ہیں اور جتنے بھی دوسرے دوست ہیں جیسے اسفند ہیں آج تک اسفند جو ہے وہ میری بات مانتا ہے اس بات پہ کہ میں نے خیبر پختونکان کو بنوا دیا ایٹیز امنٹمنٹ کے ایٹیز امنٹمنٹ کے ذریعے وہ ان کسی اور کے لیے چھوٹی بات ہو اس کے لیے بڑی بات ہے اس لیے کہ جب خان غفار خان زندہ تھے تو چار سو بندے شہید ہوئے تھے ان کے ایک جلسے پہ اور اس زمانے میں کلیشن کوف نہیں تھی بیٹا تھری نہ تھری کی رائیفلوں سے مارا تھا لیکن ایک دفعہ بولٹ کر کے پھر بولٹ کرو پھر بولٹ کر کے پھر بولٹ کرو اس پہ چار سو بندے ایک جگہ پہ مارنا ایک تاریخ کا بہت بڑا خسانیا تھا مگر چونکہ اخبار کنٹرول تھے مارشلہ کا دور تھا تو کچھ ہو نہیں سکا جس دن میں نے یہ بات کی تو لیٹرلی اے ان پی والے اصفند خود بچارہ اس کے آنکھوں میں آسو تھے اچھا ایک اور بھی اس انٹرویو میں بات تھی اور وہ معاملہ جو ابھی تک ختم نہیں ہوا وہ بھی درہ سن لیں حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ جی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں زرداری صاحب بھی نیب کی کسٹڈی میں ہیں تو یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہو گیا اور اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا چلیں دیکھتے ہیں جب وہ خود ہوں گے تو پھر دیکھیں گے لیکن وہ کس طرح ہوں گے ان کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایسا کیس نظر نہیں آ رہا نظر کیوں نہیں آ رہا ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لانڈن میں جو کہ امریکہ پہنچے گی جس میں ان کا بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے عمران خان صاحب جناب تو یہ اندر کی خبر آپ کو کس طرح پتا چلیں ہمارا بھی کام ہے اندر کی خبر تو یہ ساری اندر کی خبریں جو ہیں اس کی وجہ سے یہ انٹرویو رو گیا تھا پولیٹیشن ہیں ہم اخباریں پڑھتے ہیں لوگوں کی لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ ایک پاکستانی بزنس مین کی بات ہے جو کہ پاکستان میں اس نے اس کو فائنانس کیا اب میں واقعی یقینی سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کتنا فائنانس کیا مگر ملینز و ڈالرز بھی کیا اور اس کے اوپر کیس چل رہا ہے انگلن میں اب اس کو ایکسڈائٹ کیا جا رہا ہے امریکہ تو اس کی جو ڈائری ہے اس میں یہ باتیں آئیں گی یا اس کی جس سٹیٹمنٹس ہیں اور ان میں جو اپروور بنے وہ یہ سٹیٹمنٹس ہیں تو یہ جو آج کل ایک نیا نیریٹیف چل رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے میری حکومت نکلوائی ہے تو شاید یہ کاؤنٹر کر رہے ہیں پہلے سی کیونکہ یہ کیس اب امریکہ میں چلنا ہے چلے گا چلے گا ایک اور بھی بڑی اندر کی بات تھی اس انٹرویو میں وہ پتہ نہیں آپ کیسے پتہ تھی سنیں ذرا میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں اس کو سیل میں بند کریں نا ہماری طرح اور دو چپکلیاں چھوڑ دیں ساتھ یہ چپکلی کا کیا چکر ہے درتا ہے چپکلی سے یہ کس نے بتایا آپ کو مجھے پتا ہے کچھ اس کے رات ہمارے پاس بھی ہیں صرف صرف ریام خان کے پاس نہیں ہیں تو چپکلی سے ڈرنا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ انسان ٹرپوک ہوتا ہے میں نے دیکھا بہت سے بہادر لوگ یہ بتانا ضروری تھا اچھا یہ صرف چپکلی والی جو بات ہے یہ بڑی مجھے انٹریگنگ سی لگ رہی ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ آڑ گھنٹے کے لیے ایک زمان تھانے گیا تھا تو تھانا تو آپ کو پتا ہے میں تھانوں میں تین دین مہینے میں نے ریمانڈ کٹی ہے تین دین مہینے میں میں رہا ہوں جہاں نہ پردہ نہ کئی اور نہ پکھا نہ کچھ فیسیلیٹی تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کا اٹموسفیر کیا ہوتا ہے اور اس اٹموسفیر میں اگر ان صاحب گھرے صاحب کو ڈال دیں تو یہ گھرا جو ہے بڑا پریشان ہو جائے گا سورسز سے آپ کو پتا چلا کہ یہ چھکلی سے ڈرتے ہیں پیٹا جب بھی کوئی جیل جاتا ہے نا یا تھانے جاتا ہے وہ تھانے دار وہاں کے قیدی وہ پوری داستان لکھتے ہیں اس کو جیل کی لینگویج میں کہا جاتا ہے سینہ گزٹ تو سینہ گزٹ لکھتے ہیں جو بھی وہاں جائے گا آئے گا وہ بتائیں گے کہ اچھا جی یہاں نواز شریف صاحب تھے کیسے رہے زدادری صاحب تو وہ کیسے رہے بی بی آئین تھی کیسے رہیں میں نے تو ایسے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں لاہور میں جو کہ بھوٹو صاحب کی زمانے میں پولیش والے تھے کوڑ لکپا جیل میں لاہور کا جیل ہے جیل ہاں اس میں وہاں جہاں مجھے رکھا تھا تو وہاں ہی بھوٹو صاحب کو رکھا تھا وہاں میں بھوٹو صاحب نے ایک عام کا پودا لگایا تھا اس کا میں نے پھل کھایا پھر وہاں سے میں نے ایک پودا لگایا جب میں ریلیس ہوا تو اس کا عام کھا کے ریلیس ہوا اچھا 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 اب آپ نے دس بارہ پارٹیوں نے مل کے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنٹس کامیاب کی آپ نے اس کو نکال دیا تو یہ اب جب شاہ مول قریشی صاحب نے جو آخری اسمبلی کے جلاس میں تقریر کی آپ بھی تھے وہاں پہ تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ بس چند ہفتے چلے گی تو یہ اتنا بڑا جو الائنس ہے آپ کا یہ واقعی چلے گا دیکھنا اس الائنس میں پہلے کانسپٹ یہ ہے کہ ہم دینے والے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے انٹرسٹ میں آگے بڑھ کے دیا ہے لیا نہیں ہے جب ہماری حکومت تھی جب ہم بجٹ بنا رہے تھے تو میں نے نوابشا کی ڈیولپنٹ اتنی نہیں کر دی تھی کہ آپ کو لگے کہ یہ نوابشا دوسرے شہروں سے الگ ہے نوابشا کا بجٹ اترا ہی ہے جتنا دادو کا ہے دادو کا اترا ہی ہے اتنا نوشور فروز کا ہے تو ہم سب چیزوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں صدار مہنگل ہوں بپٹی ہوں دوسرے دوست ہوں منگسی ہوں امکم والے ہوں ان کے ساتھ ہمارے اگریومنٹس ہوئے ہیں اور ان اگریومنٹس کو it is my responsibility اس لئے کہ میں نے ان سب کو کٹھا کیا my responsibility کہ ان کی جو ڈیوانز ہیں جو genuine demands ہیں legal demands ہیں وہ پوئی کی جائے including mqm including mqm تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور مجھے information ہے mqm کے ساتھ جو آپ کی ٹیم باتچیت کر رہی تھی تو کچھ چیزوں پہ معاملہ پھسا ہوا تھا پھر آپ گئے اور آپ نے وہ سارا معاملہ جیا clear کروایا تو وہ اس کے زامن بھی آپ ہیں زامن بھی میں تو یہ آپ کو یقین ہے کہ mqm اور people's party اگلے کافی عرصے تک ساتھ ساتھ چلے گی sir میں آپ سے ارز کروں نا کہ میں چاہوں یا وہ چاہے وہ مجھے وشغے نہیں کر سکتے میں ان کو وشغے نہیں کر سکتا اب ان کی بھی تین جنریشنز پاکستان میں ہو گئی ہیں کوئی کہہ کہ وہ نئے آئے ہیں ہم بھوٹو صاحب نے ان کو نئے سندھیوں کی بات کی تھی کہا تھا کہ یہ نئے سندھی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی سے سید سید حسن مراج محمد خان اور پیار علی اللہ کتنے بھوٹو صاحب کے ساتھ جو زمانے کے political الائس تھے یا party میں تھے کراچی جیتے تھے کراچی میں ہمارا ایک بہت ایکسٹریم قسم کا ووٹ تھا جو کہ سب progressive لوگ تھے یہ بیچ میں کچھ زیادہ حق کے زمانے میں ایسی چیزیں بن گئی جو کہ progressive thought process سے پیچھے اٹھ گئی اور جس میں ان قوموں کا نقصان ہوا ہے ان دوستوں کا نقصان ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اور کراچی دو کہتے ہیں کہ 22 ملین کا شہر ہے میرے حساب سے 30 ملین کا شہر ہے دنیا میں سب سے بڑا شہر بننے والا ہے اور جتنا ہم کراچی کو سنبھال سکتے ہیں جتنا ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں جتنا ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اتنا ہی ہم پہ بہتر ہو جائے گا سندھ بھی اور پاکستان بھی اچھا آپ ایم کے ام کو تو لے آئے اپنے ساتھ پرویز لائل صاحب کو بھی لے آئے تھے پھر وہ رات و رات واپس چلے گئے وہ کیا ہوا پس پیرا کالے پرویز بھائی جو ہیں وہ ہم سے سینئر ہیں اور میں کوشش کرتا رہا مجھ سے بالکل جسے کہتے ہیں نے مٹھائی دے کے میرے کو واپس گئے تھے پھر ان کو کس نے مس قائد کیا اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو کسی نے ان کو مس قائد کیا ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل دارے میں واپس آجائیں پولیٹکس میں رہیں کل کو پورا پاکستان چلانا اتنا آسان نہیں ہے خاص کر اس عالم میں جہاں وہ اتنا اس کو کمزور کر چکے ہیں اکنومکلی پاکستان اٹ 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 ریاضم شباز شریف صاحب بنے ہیں تو ہر پارٹی جو ہوتی ہے اس کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاور حاصل کریں پرائم ویسٹر بنے اور پھر ہم اپنے منیفیسٹو کو امپلیمنٹ کریں آپ شباز شریف پر راجی کیسے ہوگے یہ میں سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں اور آپ کے چیرے میں مسکراہت بھی آگئی آپ کو پتا چل گیا میں نے آگے کیا کہنا ہے کہ شباز شریف صاحب آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہے آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہے لوگ کو یقین نہیں تھا کہ آصف زرداری صاحب شباز شریف پہ راضی ہو جائیں گے وہ کہتا تھا میں اس کا پیٹ پھار گوں گا اس کو آپ نے وزیراعظم بنواری اور میں نے خود چوز کیا اور آپ نے چوز کیا نومینیٹ کیا میں نے نومینیٹ کیا میں نے ان کو راضی کیا اس بات پہ کہ وہ پرائم منشٹر بنے آپ نے راضی کیا جی ہاں وہ نہیں بننا چاہ رہے تھے ان نے ایسی بات نہیں کی کہ میں نہیں بننا چاہ رہا میں نے ان کو آفر کی تو یہ ایک میں کیا کہ میرے ستر ووٹ نے ستر آپ نے الائز کے ووٹ بھی ڈال دیا تو مجھے پتا تھا کہ میں آلیڈی تھا الائز کے ساتھ اور میری بیک گراؤنڈ ایسی ہے میرا پاسٹ ایسا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں جو آئیدہ کیا ہمیشہ پورا کیا تو وہ الائز میرے پاس آئیں گے میرے ساتھ چلیں گے تو جب میں اتنی ووٹ لے کے آپ کو ارز کر رہا ہوں تو بسم اللہ آپ اپنی پانٹی کو رازی کرے انہیں کہ میں اپنے لقائد سے نواز شریف سے پوچھ لوں اور دوستوں سے صلاح کر لوں بسم اللہ یہ سیکریٹ میٹنگ تھی آج تک کسی کو نہیں پتا میں آپ کو بتا رہا ہو اچھا یہ سیکریٹ میٹنگ جو شباز شریف صاحب ہوئی لاہور میں تھی اچھا وہ جو بعد میں آپ پھر پبلک لی گئے تھے وہ باد میں ہوا یہ جو سیکریٹ رکھی آپ نے اس سیکریٹ وجہ سے سیکریٹ کی وجہ سے عمران خان دھوکے میں رہے کہ نہیں یہ کبھی کٹھے نہیں ہوں گے ایماران خان کے مائن میں کیا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا مگر ان کے ایڈوائزرز جو تھے وہ نوویس تھے they're not political beings تو they don't understand in politics you can be you know politicians make horrible bad fellows تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی وقت پہ ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو پارٹی میں کبھی بھی ہم نے دل پہ نہیں سعود اربیہ گئے وہاں بی بی صاحبہ نے نواز شریف سے ملاقات کی ان سے ملے پھر لنڈن میں ان سے سیو ڈی سائن کیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہسٹری میں ہیں ہمیں اپنی میری تو political leader ہی وہ تھی political science ہی انہیں مجھے سکھائی تو وہ سب مجھے دے گئی تو آپ اور شباز شریف کٹھے ہوگے آپ نے ان کو رکمنٹ کیا وہ بن گئے پرائیم میسٹر تو یہ جو آپ کی یہ جو محبت ہے اس کا credit تو عمران خان کو جائے گا کہ آپ عمران کی نفرت میں کٹھے ہوئے نہیں نفرت تو ہمیں عمران خان سے نہیں ہمیں اس کی سوچ سے نفرت ہمیں ہمیں اس کی سوچ سے قوم کو جو اس نے ایک مادر پدر ازاد جسے کہتے ہیں وہ کر دیا ہے اس سے نفرت ہے انڈویجلی ایڈونٹ کیر فور تو اب جو شباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے اب ہی ہمارے ڈیالوگ چل رہا ہے جب جیسے ہی ہمارے پاس یہ کلیارٹی آ جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے چیرمن جو ہیں وہ اپنی پوری اسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ اپنی والدہ کی طرح پوری اسی میں بیٹھتے ہیں ہارٹ گھنٹے ان کے ساتھ آئیڈیاز لیتے ہیں پھر آکے فالسی بناتے ہیں تو اب اگر پرائیم بھلاول صاحب ہوگی جس طرح ہمارے سی سی والے کہیں گے تو یہ جو پبلک میں امپریشن ہے کہ چیرمن یا آسر زردانی صاحب جو کہہ دیتے ہیں وہ حرفیں آخر ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں اس بات نہیں پیپلز پارٹی میں تو کبھی ایسے نہیں ہوتا تجانتا ہے ورک اور بریک کے بعد ثابت صدر آسر علی درداری صاحب سے ہماری گفت جانی نہیں کیپنل ٹاگ میں دوبارہ خوش آمدل یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا گیا اور مسلم لگنون پر بھی ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا گیا شاید یہی وجہ ہے کہ نور عالم خان یا مصطفہ نواز کو کہیں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر عام لوگ ان کے ساتھ میس بھی کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہارس ٹریڈنگ ایک بری چیز ہے نہیں میں تو ہنڈر پر سنٹ اس پر ہون ہونی نہیں چاہیے جس سے بھی ہم نے بات کی یا میری ٹکٹ لیں گے یا پھر بولانا صاحب کی ٹکٹ لیں گے تو یہ ہمارا الائنس کا concept ہے اب مہنگل کو کوئی خرید سکتا ہے بکٹوں کو کوئی خرید سکتا ہے اس کو منگشیوں کو کوئی خرید سکتا ہے یہ آپ کے ان کے ساتھ جو پرانے تعلقات تھے وہ کام آئے خاص مجھے بھتانی صاحب کا پتہ ہے بھتانی صاحب صاحب مجھے چالیس پنتالیس سال پرانے تعلقات ہے بہت پیارا دوست ہے بھائیوں کی طرح ہم ہم دوستوں کو ازمائش میں بھی ڈالتے میں نے کبھی ان کو ہی نہیں کہ پیپس پارٹی میں آجاؤ اس لئے مجھے اس خیال ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ واپس آ جائیں سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش نہ کریں پارلیمنٹ کے اور ڈیموکریسی کے آتے میں رہ کے جتنی آپسیشن کرنی ہے جتنی مخالفت کرنی ہے بسمالہ کریں وہ کہتے ہیں کہ آپ نئے الیکشن کروا دیں تو آپ ان کی بات مان جائیں تھوڑا ہم اسمبلیوں کو کچھ ہم فانانس کو سنبھال لیں کچھ ہم دوسرے دنیا کے لوگوں سے جنہیں تعلقات توڑے ہوئے ہیں جس میں کافی ایسے ملکیں جو پاکستان کے فائدے میں ہیں وہ تھوڑا سیٹل ڈاون ہو جائے تو الیکشن کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے امران خان اگر یہ کہتا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروایا جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا پاپولر سمجھتے ان کا خیال ہے کہ ابھی فورا الیکشن ہو جائیں ساٹھ دن میں نوے دن میں تو سوئیپ کر جائیں وہ ان کی غرض فہمی ہے وہ پہلے جب سپورٹ سسٹرم کے ساتھ آئے تھے تب بھی انہیں سوئیپ نہیں کیا تب بھی وہ جانگی ترجین کا پلین چلا اور آزاد لوگوں کو لال آکے لال آکے انہیں اپنے ساتھ بھرتی کیا تو یہ اتنا آسان نہیں ہے two third majority لینا is a very difficult task in today's پاکستان آج کل عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس پہ الزام لگ رہے کہ وہ فوج اور جوڈیشری کے خلاف بڑی کمپین چلا رہے ہیں پہلے جو الزام دوسروں پہ لگتا تھا آج کل ان پہ لگ رہا ہے جو نئی حکومت ہے آپ کی خیال میں اس کے لیے چیلنج نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کو یہ کام کرنے سے روکے میں سمجھتا ہوں روکنے سے کوئی روکتا نہیں ان کا سوشل میڈیا مجھے پتا ہے کہ بہت ہی ویل انٹرنچ ہے اور وہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو اور آج کل سوشل میڈیا بڑا ڈینجرس ہو گیا ہے سب کو اپنی حظر سے ڈر خبردار ایسی بات نہیں کرنی تو ان کو بھی چاہیے جیسے میرا ایک بڑا نعرہ لگاتے ہیں میرے پیپلے ورکر روخش ہوتے ناچتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری میں نے ان کو دستفعہ کہا کہ نہیں بھائی ہم فقید لوگ ہیں ایک زرداری سب سے یاری باری باری کون ہوتا انسان کی ذات تو کمزور ہی کمزور ہے انسان تو کسی جگہ پہ کسی حیثت کی کوئی حیثت نہیں ہے رب اللہ ہے میرا مولا ہے ایک زرداری سب سے یاری یہ آپ کا جو سیاسی فنسپا ہے اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو میں اسے دوستیاں اور تنگیاں کم کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں پاکستان کوئی ضروری نہیں ہے ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا کہ ہم امیر ملک ہوں آپ اپنے بارڈر سے دیکھ لیں ایران امیر ملک ہے آپ سنٹرل ایشیا بہت امیر ملک ہے چائنہ سیکنڈ لارڈج ایکانومی جن کو آپ نے پورٹ بھی ہم نے دیا اب اس کو ہم نے صرف ان کیش کرنا بلوچستان میں ایسی زمین ہے کہ میرے سندھ سے جو میں کارٹن لگاتا مجھے ساڑھے چھے ہزار روپے ریٹ ملا بہت اچھا ریٹ تھا ہمارے ساب جو بلوچستان سے کارٹن آئی اس کا سٹم بڑھا ہے اس لئے کہ زمین اتنی طاقت ہو رہے ان کو ساڑھے آٹھ ہزار روپے ملا تو مجھے صرف پانی پہنچانا ہے بلوچستان میں اور چائنا جو ہے فائی بلین پلس ٹریلین پلس کی امپورٹ کرتا ہے فوڈ کی تو ہمیں ان کا فوڈ باسکٹ بننے کا کی گرین کریں گے وہاں کی آ زمین آباد ہوں گی تب جا کے کام ہو سکے وہاں کی زمین آباد ہوں گی وہی کے لوگوں کی مدد سے ہاں تو بغیر لوکل شرناکتی کارٹ کے اور اس میں بھی وومن آپ پتہ میں تو پیداشی ہماری بی بی صاحبہ کی ساست سے تو میں تو ہمیشہ جیسے بی بی بینی بھوٹو کارٹ بنائے وہ عورتوں کو لیے ملا اب بھی میں زمینوں کی بات کر رہا ہوں تو عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں نے 20,000 اکر زمین کے لیے سندھ میں ایک ڈیم بنائے دراور ڈیم وہ وہاں کی جو شناکتی کارٹ کے لیڈیز ہیں ان کو ہمارا اراد آگیا پچاس پچاس اکر زمین دے کے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے تو ایوری تنگ جیسے بی ڈن اگر ماں صحیح ہے تو اس کے بچے ہلدی ہیں یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت شباز شریف صاحب کی حکومت ہے جس جس کو آپ کی مدد سے قائم کیا گیا ہے یہ کتنا عرصہ چلے گی چھ مہینے نو مہینے سال دیفنیٹلی تو کلیکٹیو وزرم ہوگی کب ہم الیکشن کے لی جائیں گے کلیکٹیو سوچیں گے اس میں سارے ہمارے الائز ساتھ ہوں گے تو پھر الیکشن کے لی جائیں اس سال یا اگلے سال کلیکٹیو وزرم میں کلیکٹیو وزرم یعنی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور آپ کے سارے الائز جب بیٹھیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے پھر تو اگلے سال ہی جائیں گے ہم یہاں پہ ایک اور بریک لیتے ہیں جو بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدے عمران خان ہر جلسے میں تین لوگوں کا نام لے کے ان پہ تنقید کرتے ہیں عاصف زرداری شباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اب وہ جلسے انہوں نے شروع کر دیا وہ کراچی بھی جائیں گے وہ لہور بھی جائیں گے تو ایک طرف عمران خان سڑکوں پہ جلسے کر رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں آپ پہ پر پریشر ڈال رہے ہیں دوسری طرف آپ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں پرابلم نہیں ہوگی آپ پہلے وہ حکومت چلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا ہم سڑکوں پہ تھے آج اگر وہ سڑکوں پہ تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہیں تو دماؤکریسی کے آئے خسن ہے بیوٹی او ڈیماؤکریسی اس کے اگری ٹو ڈیسگری اس نے آپ پر مقدمے بنوائے شباز شریف کو دو دفعہ جیل بھیجا اب آپ بھی یہی کچھ کریں گے ان کے ساتھ مجھے تو صرف مجھے اپنا جو ہے وہ تو افسوس تھا ہی نہیں اب وہ پتہ ہے جیل تو اس پارٹ آف پیپلس پارٹی اس کلچر میری بہن کو جو اس نے جیل بھیجا وہ ناجائز تھا کہ ایک چیک پہ اس نے میری کمپنی کے سائن کیا چونکہ میں پریزیڈنٹ تھا اور اس لیے اس کو جیل بھیجو کوئی فالودہ والا نکال لیا کوئی کیا نکال لیا اور وہ پروسکوشنز نے انہیں وہ کوئی بات نہیں لائی جو پروپاگنڈا کرتے رہے ہیں یہ فالودے والے کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں جو پیسے گئے وہ کس کے تھے نہ میرے تھے نہ کسی میرے دوست کے تھے نہ میرے کسی جاننے والے کے تھے this is just اپ پروپاگنڈا ثابت ہی نہیں ہوا کچھ ہوتا تو پروسکوشن لے کے آتی یہ نہیں کہ یہ فالودے والا اس کے اس کے اکاؤنٹ میں بیس کروڑ گئے یا پانچ کروڑ گئے یا دس لاکھ گئے تو ایسا کوئی ویٹنس ہی نہیں آیا ایسا کوئی پروویزن ہی نہیں ڈالیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کی پارٹی کی جو پروپاگنڈا مشینری ہے وہ آپ کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے ہاں میں مانتے ہیں آپ میں مانتا ہوں اس نے انٹرنیشنلی لوگوں کو ہائر کیا ہے اس کو گولڈ سمیت فیملی کی پوری سپورٹ ہے گولڈ سمیت فیملی آپ جانتے ہیں کون ہیں میک گولڈ سمیت نے تو ابھی تین چار دن پہلے بھی سپورٹ کیا وہ سپورٹ کیا ہے ایس ای سیٹنگ منیسٹر اس نے اس کے لئے سٹیٹ پر دی تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے میں تو اگر کوئی ایسی بات کرے کوئی کہا تو میں اس کو ریبٹ کروں مگر یہ تو خوش ہوا ہے کہ یہ دیکھیں وہی بندہ ہے جو ہمارے پاکستانی مہر کے خلاف کھڑا ہوا سعادی خان کے اور اس نے جا کے وہاں اپنے لوگوں کو کہا کہ سعادی خان کے خلاف کو اٹھو گولڈ سمیت کو دو مگر لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی اچھا اب آپ نیب کی بات ہو رہی تھی کہ نیب نے آپ کے خلاف جھوٹے کیس بنایا وہ فنودے والے والے کا اکاؤنٹ بنا دیا نیب کا کیا کرنا ہے میرے خالے اس میں کوئی سنسیبیلٹی لے کے آنے ہے کوئی سنسیبیلٹی اس قسم کی کہ بھائی پہلے کیس پڑھو پھر الزام دیکھو اس کے بعد اگر یہ ہو ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ شور تو میرے خالے پارلمنٹ کی کوئی کمیٹی ہے ہونی چاہیے جس میں اگر کوئی پولیٹیشن انوالڈ ہو جاتا ہے تو وہاں بھیجی جائیں اگر وہ کہیں کہ واقعی کیس ہے تو پھر اس پہ آپ بات کریں اس پہ کیس چلائیں یہ بغیر سنیں بغیر دیکھیں بغیر پوچھیں ٹھک کر کے ہمیں بختربن گاڑی میں ڈال کے اور اڈیالا جیل کیون سے جیل ہے یہاں پھر اڈیالا جیل بھیجوا دیتے ہیں آپ شاید حکان عباسی صاحب کو جانتے ہیں آپ کے ساتھ لانڈی جیل میں رہے ہیں وہ ایک زمانے میں وہ کہتے ہیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو ختم کرنے میں بھی بڑی وزٹم ہے مدلہ ان کا رول تو رسٹرکٹ کر دینا آپ بزنس من سے تو اٹھا دیں بزنس کمیونٹی ڈر گئی ہے سروس کمیونٹی جو یہاں بیس بیس سال سے ویروکرائٹس ہیں ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ اخبار میں خبر آ جائے یا ایک ہیڈ لائن آ جائے ان کے تو پورے خاندان میں ان بیچاروں کی بیستی ہوگی نا تو اس سیکٹر سے ان سب کو تو نکالا جائے ٹوٹلی کہ بزنس پہ یہ دے کان کو بزنس کے پرانے انکن ٹیکس کے رولز ہیں وہ خود ہی انکنس سپاہ جائے نا وہ موو بان کرتے ہیں اس پہ تو نیپ کا کیا یہ تو نیپ والا پکڑا کے اس کے بعد پوچھتا کہ کیا کیا تم کسی دنیا کے محاذب لاز میں یہ کبھی نہیں ہوتا تو یہ جو اگلا الیکشن اسے پہلے پہلے نیپ کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا فیصلہ یہ ہوگا کہ کچھ اس کی پاویس کو ڈیلیوٹ کیا جائے گا اور الیکٹرل ریفارمز بھی کرنی ہیں آپ نے الیکٹرل ریفارمز تمہارا پہلا ایجنڈ آئے اچھا الیکشن سے پہلے الیکٹرل ریفارمز اب آخر میں یہ بتائے کہ آپ نے دوزار انیس سے کہنا شروع کیا تھا عمران خان میں تمہیں ہٹا دوں گا اس نے آپ کو اپنا ٹارگٹ بنا دیا اب الٹی میلی آپ نے ان کو ہٹا دیا ہے اب آپ کا اگلا ٹارگٹ کون ہے پریزنٹ آر ایف الوی یا چیئرمنٹ سینڈٹ صادق سنجرانی یا کوئی اور پاکستان پاکستان کو تو ٹارگٹ نہیں کہہ رہے نا پاکستان کو بنانے کے لیے جو بھی سٹیپس لینے پڑے تو اس میں ابھی آپ عارف الوی صاحب کے پیچھے نہیں جا رہے دی یہ سارے جو ہیں وہ ڈیٹرمنٹل ہیں پاکستان کونسٹیٹوشن کے اور یہ ان کی جو سوچے ہیں اب کیا فرق پڑتا اگر عارف الوی صاحب عوض دیتے شباہ شریف میں نے عوض دیا نواز کو آپ کی خیال میں عارف الوی صاحب کی کوئی طبیعت و بیعت خراب نہیں تھی وہ خود جانبوش کے نہیں آئے وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہوئے رزائن تو میں کیا کروں گا یہ تو کر دو عمران خان کو خوش کیا ہے خوش کیا آخر میں یہ بتائیں کہ اب اس وقت آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جس کا اس حکومت کو مقابلہ کرنا ہے انفلیشن پاکستانی بیسکلی بزنس پین کر جسے کہتے ہیں کانفیڈنس بہال کرنا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ روپے ڈالر جو ہے وہ نیچے آگیا ہے پہلے دن اس سے پہلے جو ہے جیسے جیجمنٹ آئی تو اس میں تین چار روپے نیچے آگیا تھا تو یہ ساری چیز بیسکلی بزنس کانفیڈنس بیلڈنگ میشہز تو ہم نے ان پہلوں کو تیہ کرنا ہے کہ ان کی کانفیڈنس ان کا بڑے بزنس مین ہمیں پاکستان کو کوئی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمیں فارن انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ساری سٹاک ایکسچینج میں موجود ہے ابھی بھی آپ سٹاک ایکسچینج میں کوئی پراجیکٹ فلوٹ کریں اگر وہ پوزیٹیو پراجیکٹ ہے لوگوں کو پتا ہے کہ مارکٹ میں اس کی کل کیا ویلی ہونی ہے آپ کے شہر رکھ جاتے ہیں آپ نے کوئٹ کی ججمنٹ کا ذکر کیا تو ماضی میں تو پیپلز پارٹی عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں اس کے بڑے تحفظات ہوتے ہیں بڑے شکوے شکائطیں اس دفعہ تو فائیو زیرو سے فیصلہ آ گیا آپ کے حق میں بہت خوش ہیں آپ نہیں فائیو حق میں خوش اس بات پر نہیں ہوں میں خوش ہوں کہ کانسٹیوشن پریویلڈ اس کی مجھے ضرور خوشی ہے دیکھنا جو ماضی میں ہم نے شکایت کی جن ججوں کی وہ تو بلیک اڈ وائٹ میں آ گیا ان کی جو ٹیپس آ گئیں تو میں اس پر پاس میں نہیں جانا چاہتا مگر میں فیچر کے لئے چاہتا ہوں اور میں نے ہی جوڈیشری کی تنخواہیں بڑھائیں ان کے فسیلٹیز بڑھائیں اس لئے بڑھائیں کہ اس قسم کے لوگ آ سکے جوڈیشری میں جو کہ انڈپینڈنڈ ڈیسیشنز کر سکے تو چلتے چلتے یہ بتا دیں بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل پیپلز پارٹی پی ایم ایل این فوج کے حق میں بڑے بیانات دیتی ہے کہ یہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو آپ کی خیال میں یہ صحیح ہے نیوٹرل ہی رہنا چاہیے یا میرا تو خیال ایک شروع سے نیوٹرل رہنا چاہیے فوج کو اپنے اتنے پرابلمز ہیں اپنے اتنے ایشیوز ہیں کہ ہمیں امید ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کو ہم سیویل سوسائیٹی میں یا سیویلین ایشیوز میں ان کو لائیں ان کو اگر اپنا ہی کام کرنا دیں اور نہ ہم ان کی اس میں انٹریفیر کریں ان کی ڈومین میں نہ وہ ہماری ڈومین میں انٹریفیر کریں کانسٹیٹویشن میں سب کا ذکر ہے یہ بات تو پہلے عمران خان بھی کہا کرتے تھے پہلے اب کیا کہہ رہے ہیں اب کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ قوم جو ہے اس کو ڈیفینڈ فوج نہیں کرتی قوم خود کرتی ہے تو اب آپ آپ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو موقف اب تبدیل ہوا ہے وہ غلط ہے اور آپ کا موقف اب ٹھیک ہے نہیں موقف ہے میرا ٹھیک یہ تو ایڈوانٹیجس موقف لیتے ہیں نا نئے پولیٹیشنز جو ہیں وہ کہتا ہے بائیس سال سے میں نے سٹرگل کر رہا تھا اگر آپ نکالیں تو بی بی کا ایک بیان ہے اس پہ وہ پوچھ رہے ہیں جنرلس کے what do you think of عمران خان ان پولیٹکس تو اس نے کہا کہ as long as the ball is not tempered he is welcome as well as the ball is not as long as the ball is not there is no ball tempering everybody is allowed politics تو عمران خان اگر پولیٹکس کی کامیاب ہے تو ball tempering کی وجہ سے کامیاب ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا نکال لیں گے تو آپ کو پورا اس کا مل جائے گا بہت بہت شکریہ آسف علی زردائی صاحب شکریہ آپ کا شکریہ شکریہ